اسلام علیکم بیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب جی بیٹا بھی اسگری کے مکتب کے احوال اس کے ہم الفاظ معنی اور پڑھائی کر چکے ہیں تو آج ہم کریں گے متشابہ الفاظ تو سارے بچے کھولے صفحہ نمبر چراسی چراسی اور پچاسی آج ہم کریں گے ٹھیک ہے سوالات میں ہم اب کو کل کروائیں گی آج ہم کریں گے متشابہ بلحازِ آواز ٹھیک ہے اردو زبان میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کے ہجی مختلف ہیں مگر وہ ہم آواز ہیں جیسے صدا آواز اور صدا ہمیشہ ٹھیک ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے تو یہ ہم بہت زیادہ اکثر گلتی ہیں کر جاتے لکھنے میں جب ہمیں یاد ہوگا ہے تو ہمارے لکھنے بھی کوئی گلتی نہیں ہوگی ٹھیک ہے آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے اگلی صفحہ پی آج ہے صفحہ نمبر پچاسی پہ صفحہ نمبر پچاسی صدا پیچھے پڑھنا میں یہ والی صدا بھی اور یہ والی صدا حالیٰ کی آواز دونوں کی سیم آ رہی ہے ہی جی بھی سیم ہے صدا پرندوں کی صدا بہت اچھی لگتی ہے صدا اللہ تمہیں صدا سلامت رکھے ہم بولتے ہیں نہیں یہ صدا بھی اور یہ بھی متشابہ الفاظ کی فہرست کو غور سے پڑھئے الفاظ میں نے عرض یہ والی عرض ہوتا ہے علیف رے اور زواد زمین ٹھیک ہے اس بات کو آپ نے جائے میں لکھا علیف رے زواد زمین آر موچیوں کا اوزار ٹھیک ہے آم پھل علنگ رنج غم تو یہ دیکھیں ہامی حمایت کرنے والا زن عورت کسرت کسی چیز کا زیادہ ہونا ٹھیک ہے نالہ چھوٹی ندی حل زمین میں چلانے کا آلہ دیکھیں اب ان کے سامنے یہ دیکھیں عرض لکھا ہوئے نا یہ والا عرض ہم نے پڑھا ہے اس کے سامنے یہ عرض بھی لکھا ہوئے ٹھیک ہے یہ عرض پڑھنے میں دونوں سیم آ رہے ہیں عرض عرض یہ والا عرض زمین اور یہ والا عرض چڑھائی ٹھیک ہے آگے دیکھیں یہ والا عار موچنگ ہوزار اور یہ والا عار شرم ٹھیک ہے عام پھل عام خاص کی زد ہم کہتے ہیں کہ یہ تو خاص تیزے اور یہ تو عام چیزیں علم رنج غم علم جھنڈا ٹھیک ہے ہامی حمایت کرنے والا ہامی زیمہ لینا زن عورت زن گمان خیال کسرت کسی چیز کا زیادہ ہونا کسرت ورزش نالا چھوٹی ندی نالا رونا فریاد کرنا دونوں سیم سے بھی بڑھ جا رہے ہیں حل زمین میں چلانے کا عالی حل حل کرنا اب انہوں کو مدрей نظر رکھے ہم نے اپنی خالے جگہ کو پور کرنا ہے خالے جگہ درست الفاظ سے پور کیجئے حق پر چلنے والوں کا اللہ تعالی ہوتا ہے تو اس میں کیا آئے گا اس میں کیا ہمائت کرنے والا یا کیا ہوگا اس میں یہاں پہ یہ حمی آئے گا اگر ہم کہیں کہ اس نے یہ کام کرنے کی حامی بھر لی اس میں یہ آئے گا اس نے دیمہ لے لیے یہ والا کام کرنے کی اپنے ذیمہ لے لیے آگے دیکھیں ارض اب ارض دیکھیں کون سا آئے گا اس میں ارض آئے گا علیف رے اور زواد والا یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے پیچھے ارض علیف رے اور دواد یہاں پہ آئے گا ارض و سما ارض کہتے ہیں زمین کو سماں کہتے ہیں آسمان کو ارض و سماں کا مالک اللہ تعالی ہے میں تمہارا مسئلہ کون سا آئے گا یہ والا حال ہے یہ والا اچھا یہ والا حال جو کھیتوں میں چلاتے ہیں اور یہ والا حال ہوتا ہے حل کرنا زمین میں چلانے والا حال یہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ٹریکٹر کے پیچھے لگا ہوتا ہے حل جو ہم اپنی زمینوں پہ بھی بھرواتے ہیں تو یہ والا ہوتا ہے میں تمہارا مسئلہ حل کر سکتا ہوں اس میں یہ والا حال آئے گا آگے آجے صفہ نمبر چھاسی بھی صفہ نمبر چھاسی بھی ہے ڈیش گرمی کے موسم کا پھل ہے اچھا یہ والا میم آپ نے بتایا تھا آپ کو آم یہ والا آم ہوتا ہے خاص کی زید اور یہ والا آم ہوتا ہے پھل یہاں پہ یہ تو آپ لوگوں کو پتا ہے آم آگے آگے بیٹی کی موت کا یہ علم ہوتا ہے غم اور یہ علم جھنڈا تو اس میں یہ والا علم آئے گا علم ٹھیک ہے یہ ویسے تو آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے ان سب چیزوں کا آگے دیکھیں علم حاصل کرنا ہر مسلمان مردو زن اس زن کو ہوتا ہے گمان خیال ٹھیک ہے یہ زن ہوتی عورت زن ٹھیک ہے ڈیش انسان کو چاکوچ بند رکھتی ہے ہم پڑھ کریں پیچھے کسرت کسرت کہتے ہیں ورزش کو دیکھیں یہاں پہ آئے گا کسرت یہ والا کسرت ہوتا ہے ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا کسرت ان کو آپ نے یاد بھی کرنے کسی چیز کا زیادہ ہونا اور یہ کسرت ہے ورزش ٹھیک ہے آگے دیکھیں کسرت محنت میں کوئی یہ والا آر ہوتا ہے جو اوزار اور یہ والا آر شرم ٹھیک ہے غریب لوگ افسر کے سامنے نالا یہ چھوٹا نالا یہ نالا ہوتا ہے ندی کے چھوٹی یعنی کی شکل جو ہوتی ہے اور یہ نالا ہوتا ہے فریاد کرنا نالا آگے آجے جب عبارت میں آنے والے نئے اور مشکل الفاظ کی جگہ سادہ اور آسان الفاظ استعمال کیے جائیں تو اس عمل کو سلیس بنانا کہتے ہیں آج ہم سلیس بنانا بھی سیکھیں گے ٹھیک ہے پہلے تو ہم نے وہ سیکھی ہیں لفظ متشابہ الفاظ سیکھیں تو آج ہم کریں گے سلیس بنانا کے سلیس کیسے بنائی جاتی ہے اور یہ عمل تقریبا ہمیں آنا چاہیے کیونکہ یہ نائنٹھ میں ٹینٹھ میں ہمیں یہ سوال بھی آتا ہے کہ سلیس اردو کیجئے ٹھیک ہے تو آج ہم اس کو غور سے پڑھیں گے تاکہ آئندہ وقت میں ہمیں کوئی بھی پریشانی نہ ہو اب دیکھیں اس عبارت کو پڑھئیے پھر اس کی سلیس اردو میں دیکھئے اس نے زبیدہ کوئی طرف اشارہ کر کے کہا کیوں بھوا محمودہ بیگن یہ سامنے والے جیچکرو لڑکی تباک کی روٹی کاسا مو لیے کون ہے یہ کہہ کر حسن آرہ آپ ہی آپ ہسی اور اس امی سے کہ محمودہ بھی ایسی پھپتی سن کر پڑک جائے گی محمودہ کا مو دیکھنے لگی یہاں محمودہ پر اس کا الٹا اثر ہوا مو سے تو کچھ نہ کہا مگر حسن آرہ کی بات کو اس قدر حکارت سے سنا کہ اس کے چیزے سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ بے روح ہو کر جواب دیا بے روح ہو کر جواب دیا کہ امیر خان کی حویلی میں رہتی ہیں زبیدہ ان کا نام ہے ان کی اببہ رفو کا کام کرتی ہیں پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہ دھاگے سے کام کرتی ہیں اب دیکھیں یہ جو ہم نے اس میں مشکل الفاظ پڑھے ہیں نا تو اس کی سلیل سردو کیسے کی جاتی ہے آپ نے اس کو اچھے سے پڑھنا ہے کہ جو اس میں مشکل الفاظ آ رہے ہیں جو میں اس مشکل الفاظ کی جگہ ہم نے سادہ الفاظ استعمال کرنے یہاں پہ وہ آپ کو سمجھانے کے لئے لکھا بھی ہوئے ہیں صفحہ نمبر چھاسی اور ستاسی ستاسی پہ لکھا ہوئے ہیں نا سلیل سردو اب اس عبارت کی ہم نے سلیل سردو یہاں پہ کرنے یہ تو آپ کو ایزمپل دی گئی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو ٹیسٹ میں سے جب آپ کا جائزہ لیا جائے تو میں اس میں سے کوئی آپ کو پیرا دے دے تو آپ نے ان کے مشکل الفاظ کے معنی لکھنے آپ نے ٹھیک ہے بیٹا تو میں ہم آپ کو دکھاتی ہیں اس لئے سردو کیسے کی جاتی ہے جب آپ کو پتہ چل جائے گا تو پھر آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہوگی دیکھیں اس نے زبیدہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کیوں بہن محمودہ بیگم یہ سامنے والی لڑکی جس کے چہرے پر چچک کے دانے ہیں دیکھیں جسے چچک رو کہا گیا ہے چچک کے داغ ہیں اور بڑی ستھالی جیسا جس کا چہرہ ہے یہ کون ہے یہ کہہ کر وہ خود ہسی اور اسے امید تھی کہ یہ مزاق سن کر محمودہ بھی خوش ہو جائے گی محمودہ کا جہرہ دیکھنے لگی مگر محمودہ پر اس کا الٹا اثر ہوا اس نے مو سے تو کوئی بات نہ کی مگر حسن آرہ کی بات وہ کوئی اہمیت نہ دی یہ بات اس کے چہرے سے ظاہر ہو گئی کہ اس نے مو پھیر کر جواب دیا کہ ان کا نام زبیدہ ہے اور ان کے والد پھٹے ہوئے کپڑوں کے سراکھوں کو دھاگے سے بھرنے کا کام کرتے ہیں اور یہ امیر خان کی حویلی میں رہتی ہے ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ نے اس کی تسلیس بنانی ہے ٹھیک ہے پتہ چل گئے ہیں نا جو مشکل الفاظ آئے ہیں اس کو ہم نے اپنی زبان میں یعنی کہ آسان و آسان زبان میں استعمال کر کے اسے پیرے کی شکل میں کہلاتا ہے سلیس اردو ٹھیک ہے اب وہ دیکھیں انہوں نے یہ والا پیرہ دیا ہوئے اس کی ہم خود سے کریں گے ٹھیک ہے آپ لوگ کوشش کریں آسری نے اشارے سے سب کو روک دیا محمودہ سے کہا حسن آرہ بہت اچھی لڑکی ہے بڑی اندہ سے ہلی تم کو ہاتھ لگی ہے تھوڑے دن سبر کرو اس کو اس کو بدل مت ہونے دو ٹھیک ہے بیچاری تائرہ وحشی کی طرح تائرہ وحشی کا مطلب ہم نے پڑھا تھا پیچھے وحشی کی طرح گرفتارے کفز ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے اس کے معنی آپ نے پیچھے پڑھا تھا الفاظ معنی میں یہ بھی ہم نے پڑھا تھا اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا ٹھیک ہے بدل کا مطلب ہم نے پڑھا تھا تو یہ سارے الفاظ معنی سے ڈونڈ کی اور یہ والی عبارت ڈونڈ کی آپ نے اس کو اپنے لفظوں میں آسانی سے لکھنا ہے سلی سردوں میں آگے دیکھیں اگر کہیں تم اس کو بڑھکا دیا تو پھڑ پھڑا کر اڑ جائے گی اور پھر نہ پکڑائی دے گی اور اگر پرچا پایا تو دیکھنا کیسی کیسی میٹھی میٹھی سفیریں سناتی اور دل کو لباتی ہیں دل کو لبانا یہ بھی ہم پڑھ کیا یہ میٹھی میٹھی سفیریں یہ بھی ہم نے پڑھائے پیچھے تو آپ نے اس کی سلیس اردو میں آپ اس کو خود لکھیں گے اپنی جماعت کے کام میں ٹھیک ہے تو یہ ہے بیٹا آج کا آپ کا کام امید کرتی ہوں کہ آپ اچھے سے اس کو سمجھ چکے ہوں گے اور آپ نے اپنے رائٹنگ بھی اچھی کرنی ہے کیونکہ اب آپ نے پری نائیتھ میں جانا ہے تو اس چیز کو آپ مدین نظر رکھیں کہ پری نائیتھ میں جا کے ہم اس لیس اردو کرنا ہوگی جہاں سے آپ کو سمجھ نہ لگے آپ انڈر لائن کر دیں جب سکول اوپن ہوں گے تو میں مرشل آپ کی ہیلپ کریں گے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ